بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم فیزکس 101 کا لیکچر نمبر 36 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ایک میں وضاحت پہلے کرنا چاہوں گا کہ کچھ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ لاس لیکچر تو میں نے لیکچر نمبر 28 اپلوڈ کی ہے اس کے بعد میں 36 کیوں اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پیپرز نزدیک ہیں اور اس کے بعد جو ہے لیکچرز یہ جو آخری والے دس لیکچرز ہیں 35 کے بعد 45 تک یہ بہت اہم ہے ان میں سے زیادہ تر پیپر جا وہ آتا ہے تو میری کوشی یہ ہے کہ پہلے میں ان کو کور کر لوں اگر ٹائم بچ گیا تو یہ جو ریمیننگ چپٹرز ہیں درمیان میں جو رہ گئے ہیں 29 30 32 32 34 35 تک ان کو میں کور کروں گا ورنہ ان کو پہلے جا ہے وہ میرا ٹارگٹ ہے کہ ان کو کپلیٹ کیا جائے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کے لیکچر سے لیکچر ہے بیسیکلی تھرمل فیزکس کے مطلق پارٹ ون اگلے دو لیکچرز بھی اسی ٹاپکس کے ریلیٹڈ ہی ہوں گے ہیٹ کے مطلق ہم ڈسکشنز ہے وہ کریں گے سب سے پہلے ہم ذرا اس کو بیسیکلی جو ہے وہ آورویو دیکھیں گے ٹوٹلی اس لیکچر کے اندر تھیوری ہے میں نے آپ کو صرف کونسیپس جو ہے وہ سمجھانے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلا جو ہے نا آپ لوگ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ایک پرانا قدیمی ایک ویو یہ تھا کہ ہیٹ بیسیکلی کیا ہے ایک فلوئیڈ ہے ہیٹ کو ایک فلوئیڈ مانا جاتا تھا ایک ایسا فلوئیڈ مانا جاتا تھا کہ جس کا کوئی کلر نہیں ہے جس کا کوئی ویٹ نہیں ہے اور یہ ایسا فلوئیڈ ہے عجیب و غریب بات جھاہو کی گئی کہ یہ والیم بھی اکوپائی نہیں کرتا وچھ اکوپائیز نو والیم انڈ ہیز نو سمیل اور اس سبسٹانس کو یا اس فلوئیڈ کو فلوجسٹن جہاہو نام دیا گیا اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس یہ خیال تھا یہ جو تصور تھا نوشن جسے ہم کہتے ہیں وہ کافی عرصے بعد جہاہ اس کو ختم کر دیا گیا کیونکہ یہ غلط تھا یہ کیوں رونگ تھا کیونکہ ہمارے پاس جو ہیٹ ہے ہیٹ کین کریئیٹیل اینڈ ڈسٹروئیڈ وائر ویرز لیکوڈز کیپ دیئر والیم اینڈ کینوٹ بی کریئیٹیل اینڈ ڈسٹروئیڈ اب یہ حالانکہ لیکوڈ ایسی چیز ہوتی ہیں جن کو آپ نہ کریئیٹ کر سکتے ہیں نہ آپ ڈسٹروئی کر سکتے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی والیم ہوتا ہے اور انہوں نے کہہ دیا جناب یہ فلوئیڈ ہے اور اس کا کوئی والیم نہیں ہے کوئی شیپ نہیں ہے شیپ چلو پوسیبل نہیں بھی ہو سکتی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ان کا کوئی کلر بھی نہیں ہے ان کی کوئی جو ہے وہ ویٹ وغیرہ بھی نہیں ہے ویٹ لیس ہیں کلر لیس ہیں سپیس بھی اوکوپائن نہیں کرتے لہٰذا اس کونسپٹ کو بعد میں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد جہاں وہ ہمیں ایک دو چیزیں اور جہاں وہ دیکھنی ہے یہاں پہ پوائنٹ نمبر ٹو کو ڈسکس کرتے ہیں وی آر وی آر آل فیملیئر وید انٹیوٹیو نوٹیشن آف ٹمپریچر اب ٹمپریچر کے بارے میں کچھ بیسک چیزیں جہاں وہ ہمیں پتہ ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیا ہے جی ٹمپریچر لیٹس پوز میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جی ٹمپریچر کیا ہے جی ٹمپریچر ہے مثال کے طور پر یہ باڈیز ہیں ٹھیک ہے ان باڈیز کا آپس میں ایک دوسرے کے لحاظ سے حرارتی فرق یعنی کہ ٹمپریچر ڈیفرنس جہاں وہ ہیٹ کا ڈیفرنس کے ہے وہ بسکلی ٹمپریچر کے لاتا ہے مثال کے طور پر اس کے اندر ہیٹ زیادہ ہے اور اس کا کلر جہاں وہ ییلو ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہیٹ کام ہے اس کا کلر جہاں وہ وائٹ ہے تو ان دونوں کے درمیان ہیٹ کا ڈیفرنس موجود ہے جسے ہم ٹمپریچر کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جتنی گرم چیز ہوگی اس کا ٹمپریچر اتنا جہاں وہ زیادہ ہوگا اور جو جتنی چیز جہاں وہ تھنڈی ہوگی اس کا اتنا ٹمپریچر جہاں وہ کم ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے کہ لیٹس پوز آپ کے پاس تین باڈیز ہیں باڈی اے باڈی بی اور باڈی سی ٹھیک ہے اور ان تینوں باڈیز کے درمیان جہاں وہ ایک کونٹیٹی کامن ہے ٹھیک ہے اور اس کونٹیٹی کو جہاں وہ ہم ٹمپریچر کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے ایک ٹاپک بعد جو فورت پوائنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چیز سمجھائی جائے گی وہ بڑی آسان ہے بڑی کونسپچول چیز ہے اور وہ آپ لوگوں نے ذرا اسی میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے تھرمل کانٹیکٹ اور تھرمل ایکویلیبریم پہلے تو اس میں آپ صرف تھرمل کانٹیکٹ کو سمجھ لیں کہ لیٹس پوز یہ ایک باڈی ہے یہ گرم ہے ایک یہ باڈی ہے یہ بھی گرم ہے اس کا ٹمپریچر کم ہے اور اس کا ٹمپریچر زیادہ میں نے ان دونوں کو ملا کے رکھ دیئے اب دیفینٹلی اس کا ٹمپریچر کچھ نہ کچھ ادھر ٹرانسفر ہوگا جس کی ہیٹ جہاں وہ ادھر ٹرانسفر ہوگی اور کچھ وقت کے بعد ان دونوں کا ٹمپریچر ایک جیسا ہو جائے گا دونوں جہاں وہ سیمیلر ٹمپریچر پر جہاں وہ آ جائیں گے تو اس کانٹیکٹ کو بسیکلی ہم کیا کہتے ہیں تھرمل کانٹیکٹ جائے ہوا اس کا نام دیتے ہیں پھر آگے ایک کنڈیشن آئے گی جس کو ہم تھرمل ایکویلیبریم کا نام دیں گے وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں اب ہیٹ کیا چیز ہے ہیٹ اس بسیکلی انرجی ایک ایک انرجی ہے اور انرجی کی بڑی خاص قسم ہے ایک انرجی ایک انرجی ہے سیسٹم آف ہائر ٹمپریچر سیسٹم آف لئر ٹمپریچر یاد رکھے گا باڈی کوئی بھی ہو ٹمپریچر جب تک ڈفرنس نہیں ہوگا تب تک جہاں وہ آپ کی ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی اگر لیٹس پوز ہمارے پاس ایک باڈی ہے جس کا ٹمپریچر ہائی ہے اور ایک ایسی باڈی ہے جس کا ٹمپریچر لو ہے تو ہمیشہ ہیٹ جہاں وہ ہائی ٹمپریچر ٹو لو ٹمپریچر کی طرف جہاں وہ موو کرے گی اب ہیٹ بیسیکلی کیا ہے انٹرنل انرجی کا فلو ہے اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنل انرجی کیا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے پاس جو ہے کوئی ایک میٹیریل ہے جس کا میں انٹرنل سٹرکچر جہاں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے پاس جانا ایک سالیڈ ہے اور اس سالیڈ کے یہ بے شمار چھوٹے چھوٹے مولیکیولز ہے وہ پھر رہے ہیں اب دیفنیلی یہ مولیکیولز ہے وہ آپس میں وائبریٹ کر رہے ہوں گے اور وائبریٹ کر رہے ہیں تو ان کی کینیٹک انرجی ہے تو ان تمام مولیکیولز کی جو کینیٹک انرجی کا سم ہے اس کو بیسیکلی ہم انٹرنل انرجی کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہوگے یہ کیا کہلاتی ہے انٹرنل انرجی کہلائے گی ٹھیک ہوگے تو اب یہ انٹرنل انرجی بیسیکلی یہ ہوگی ٹھیک ہوگے تو heat is the flow of internal energy due to temperature difference note that we do not have to know about atoms molecules ان کے بارے میں ابھی ہمیں جاننا ضرور ہی نہیں ہے یہ ہم بعد میں جو ہے وہ discuss کر لیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ بعد میں ہم discuss کریں گے اس کے بعد اب یہاں پہ ایک important جو ہے وہ topic آتا ہے thermal equilibrium دیکھو بھئی یہ let's suppose میں یہاں پہ دوبارہ سے کوئی دو چیزیں draw کر رہا ہوں ایک ہمارے پاس ایک body یہ ہے ٹھیک ہے جس کا جو ہے وہ high temperature ہے ht اور ایک body ہمارے پاس یہ ہے جس کا temperature جو ہے وہ low ہے lt ٹھیک ہے اب میں ان دونوں کو اگر قریب لے کے آؤں let's suppose ایک یہ نئی situation بن گئی ہے کہ ان دونوں bodies کو میں نے اس طرح سے ملا کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے یہ high temperature والی اور یہ ہمارے پاس ht high temperature اور یہ low temperature والی اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس high temperature سے heat جو ہے وہ ادھر transfer ہوتے 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 ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ان دونوں کی ان دونوں کا جو temperature ہے temperature let's suppose اس کا t1 ہے برابر ہو جائے گا temperature t2 کے اس condition کو basically ہم thermal equilibrium کہتے ہیں equilibrium کا مطلب ہوتے ہیں توازن برابری ٹھیک ہے نا تو اب جب دونوں کا temperature توازن میں آ جائے گا برابر ہو جائے گا تو اس condition کو ہم thermal equilibrium کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بڑا ایک جو ہے وہ important concept ہے یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ thermal the term thermal equilibrium is extremely important to our understanding of heat heat کو سمجھنے کے لئے thermal equilibrium کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے if some objects جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ put in thermal contact اگر کسی بھی دو objects thermal contact میں لیا جائے but there is no heat exchange اگر ان کی درمیان heat exchange نہیں ہو رہی then we say that objects are in thermal equilibrium کیونکہ تب تک heat transfer ہوتی رہے گی جب تک دونوں کے درمیان temperature کا difference رہے گا جیسے temperature difference ختم ہو جائے گا اب ادھر سے کوئی heat ادھر نہیں جائے گی اور ادھر سے کوئی heat ادھر نہیں جائے گی اب اس condition کو ہم کہیں گے یہ thermal equilibrium جا ہے وہ condition بن چکی ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اس کے بعد جا ہے وہ آگے بس یہ simple سی بات ہی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ اس کی understanding تو سمجھ چکے ہیں کہ temperature جا ہے وہ ہے کیا ٹھیک ہے کہ ہم اس کی basic information تو لے چکے ہیں کہ temperature کیا ہے لیکن اب جو اصل بات ہے وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ how do we measure it ہم اس temperature کو measure کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو measure کرنے کے لیے ہمیں کچھ thermometric properties کو جا ہے وہ discuss کرنا ہے اس کا answer جا ہے وہ کیا ہے answer by looking at some physical properties that change when temperature change اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی physical properties کو دیکھیں گے جو temperature کے change ہونے سے change ہوتی ہیں اور انہی properties کو basically thermometric properties کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی so for example when temperature rises most of things expand electric resistance changes some things change their color etc ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں جا ہے وہ temperature کے بڑھنے کی وجہ سے expand ہوتی ہیں جیسے let's suppose یہ ball point ہے اگر میں اس کو گرم کروں یہ plastic ہے یہ پگل کر پھیل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا temperature بڑھ گیا اس کا sign ہے ٹھیک ہے اسی طرح جا ہے وہ کچھ چیزوں کا اگر temperature بڑھا دیا جائے تو ان کی resistance بڑھ جاتی ہے اور کچھ اپنا color change کر لیتی ہیں تو یہ basic ہمارے پاس جا ہے وہ کچھ physical properties ہیں جن کو ہم thermometric properties کہتے ہیں کہ جن کے change ہونے کی مدد سے ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ temperature جا ہے وہ change ہو رہا ہے temperature جا ہے وہ بڑھ رہا ہے clear ہوگی بات اب ہم چلتے ہیں next point ہے point number six اب یہاں پہ آپ کو جہنا وہ ایک experiment دیا گیا ہے کہ let's suppose آپ نے اس experiment کی مدد سے اس experiment کی مدد سے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا temperature جا ہے وہ کس طرح سے بڑھ رہا ہے for example let's take practical example for example constant volume gas thermometer اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایسا thermometer ہے ٹھیک ہے جس کے اندر constant volume جا ہے وہ رکھیں گے ہم کس کا ایک گیس کا اور یہاں پہ ایک reference point یا reference level جو ہے وہ رکھا جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ let's suppose یہ ایک ہمارے پاس کوئی flask ہے اس کے اندر کوئی gas release ہو رہی ہے اور یہاں پہ آگے ہم نے ایک pipe لگایا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے ہمارے پاس ایک liquid موجود ہے اور اس کو mercury کا نام دیا گیا ہے کہ یہ کونسا liquid ہے mercury ہے ٹھیک ہے اور for your kind information آپ کو پہتا ہے کہ periodic table کے اندر جتنے بھی elements موجود ہیں ان میں سے صرف دو ایسے ہیں جو liquid form میں پائے جاتے ہیں ایک ہے برومین برومین اور دوسرا ہے مرکری ٹھیک ہے تو یہ مرکری ہمارے پاس ایک liquid ہے جو کہ اس کے اندر جائے وہ ڈالا گیا ہے برومین اور مرکری ہمارے پاس دو ایسے materials ہیں جو liquid form میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب جب اس gas کا temperature بڑے گا تو کیا ہوگا اس کا pressure یہاں پہ بڑے گا جب pressure بڑے گا تو یہ جو liquid ہے اس کو اوپر کی طرف جائے اٹھائے گا exactly یہی کام جائے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے thermometer کے اندر thermometer میں کیا چیز ہوتی ہے جی thermometer basically کیا ہے میں یہاں پہ diagram بنا دیتا ہوں let's pose ہمارے پاس یہ ایک thermometer ہے ٹھیک ہے اب thermometer کے اندر ہوتا یہ ہے کہ basically sorry یہ یہاں سے ایسے ٹھیک ہے thermometer کا یہ والا جو portion ہے نا اس کے اندر basically مرکری موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ basically metal جو ہے وہ لگی ہوتی ہے تاکہ اس کی heat کو absorb کر سکے کیونکہ جو conductors ہیں وہ ہی heat کو absorb کرتے ہیں insulators تو heat کو absorb نہیں کریں گے اور اس کے اندر ایک باریک سی جو ہے نا وہ tube لکھی گئی ہوتی ہے جب یہ اس کو temperature ملتا ہے let's pose میں کہتا ہوں اس کے نیچے جو ہے وہ ہم نے flame لگا دیا ہے یا اس کو کسی جو ہے وہ بچے کے یا کسی جو ہے وہ بڑے کے موہ میں رکھ دیا ہے تو کیونکہ موہ کا temperature جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو mercury ہے یہ expand ہونا شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ reading جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ اتنے degree centigrade اتنے degree centigrade یا اتنے foreign height میں جو ہے وہ اس کا temperature جا چک ہے let's suppose یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ zero یہاں پہ جو ہے وہ ten twenty thirty and so on یہ جاتا جائے گا foreign height میں تو جب ہم کہتے ہیں جی ایک سو چار بخار ہو گئے ایک سو تین بخار ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو چار foreign height میں جو ہے یہ اس کا temperature جا چک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی basically یہی procedure ہے آپ just اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا اور یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہاں پہ اس کے پاس ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس gas کا اگر آپ pressure find کرنا چاہتے ہیں تو آپ basically row density of the gas multiply by gravitational acceleration جی اور اس flask کی کتنی height ہے ان سب کو جب multiply کر دیں گے تو آپ کو pressure جو ہے وہ پتا چل جائے گا جس سے جو ہے وہ آپ کو temperature find کرنے میں آسانی رہے گی ٹھیک ہو گیا جی to find the temperature of a substance the glass flask is placed in thermal contact with a substance when the temperature is high the pressure is large جب temperature بڑھے گا let's suppose میں اس gas کو گرم کرتا ہوں ٹھیک ہے جب اس کا temperature بڑھے گا تو definitely اس کا pressure بڑھے گا اور pressure بڑھے گا تو اس کی height جا وہ اوپر جائے گی تو جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس کا temperature جا ہے وہ increase ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی اب یہاں پہ note that we are using two fixed point which we call zero and hundred degree centigrade this is called the centigrade scale and has two fixed point اور ان دونوں fixed point کو basically ہم یہ آپ لوگ already پڑھ چکے ہیں chapter number eight ninth class کی physics کے اندر lower fixed point and upper fixed point یعنی کہ minimum temperature اور maximum temperature یہ صرف ایک substance کے لیے ایسا نہیں ہے کہ totally دنیا میں سب سے کم temperature zero degree centigrade وہ نہیں ہے وہ آگے ہم discuss کریں گے کہ وہ کتنی value ہے ٹھیک ہے اور جو maximum ہے freezing اور boiling points کے ترمیان ہم یہ basically water کے لیے بتایا گیا ہے zero degree centigrade اور hundred degree centigrade zero degree centigrade جا وہ boiling point ہے جس کو ہم lower fixed point کہتے ہیں جبکہ ہندر ڈگری centigrade جا وہ zero degree centigrade freezing point ہے اور جس کو ہم lower fixed point کہتے ہیں اور ہندر ڈگری centigrade جا وہ boiling point ہے جس کو ہم upper fixed point جا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ جا ہے وہ اس کے بعد next point کو دیکھتے ہیں there is a temperature below which is not possible to go اچھا اب یہاں پہ ایک ایسا temperature آگیا ہے جس سے کم جا ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں میں مثال دیتا ہوں کہ let's suppose ایک باڈی ہے اس کا temperature ہے پہلے one thousand degree centigrade ٹھیک ہے اور یہ اس کا temperature reduce ہوتے 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 at the end آخر کہاں تک جا سکتے ہیں یہ سوال ہے کہ minimum temperature جا ہے وہ کوئی باڈی کتنا attain کر سکتی ہے اب اس کے بارے میں ہم جا ہے وہ جانے گے اور اس minimum temperature کو ہم کیا نام دیتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں اس point کے اندر ٹھیک ہے in other words if you cool and cool there comes a point after which you cannot cool anymore اب کسی چیز کو آپ تھنڈا کرنے لگ جائیں تو آپ تھنڈا کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے لیکن ایک وقت ایسا آ جائے گا جو چیز وہ چیز جا ہے وہ اس وقت اس temperature سے زیادہ مزید تھنڈی نہیں ہو سکتی تو اب اس point کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس point کو basically ہم absolute zero کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں how do we know this ہم اس کو کیسے جا سکتے ہیں take a different gases and plot how their pressure changes as you cool them below down اچھا اب let's suppose مختلف gases لیں ہیں اگر آپ ان کو گرم کرو گے تو ان کا جو ہمارے پاس pressure ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا تو یہ graph let's suppose اس طرح سے draw کریں کہ میں ادھر یا ہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ let's suppose یہ x y plane ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی gas کو گرم کرنا شروع کیا تو اس کا pressure بڑھتے 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 بڑھتا چلا جائے گا ایک اور gas لی اس کو پھر بڑھاتے چلے جائیں گے temperature کے ساتھ وہ بڑھتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے بڑھتا چلا جائے گا لیکن اگر آپ اس کے temperature کو کم کریں تو وہ کم ہوتا چلا جائے گا کم ہوتا چلا جائے گا لیکن سب کی sub gases ایک point ایسا ہوگا جس پر آپ ان کو جتنا مرضی جو ہے وہ تھنڈا کر لیں اس سے زیادہ اس کا جو pressure ہے وہ کم نہیں ہوگا اس سے زیادہ جو ہے وہ تھنڈی بھی نہیں ہو سکتی تو یہ ایک ہمارے پاس ایسا point مل گیا ہے جس کو ہم absolute zero کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو value ہے وہ ہے minus two seventy three point one three minus two seventy three point one three یہ ہمارے پاس جائے وہ اس کی value ہے ٹھیک ہو گیا جی degree one three یا one five sorry one five ہے یہ one five degree centigrade ٹھیک ہے اور اس کو جائے وہ ہم absolute zero اور zero degree kelvin کا نام جائے وہ دیتے ہیں اس called zero kelvin بھی کہتے ہیں یا پھر اس کو جائے وہ zero degree kelvin کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ absolute zero of temperature ہے ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اچھا جی اب اس کے بعد جائے وہ temperature scale جائے وہ اب اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں جی اب وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی کہ مختلف قسم کے ہمارے پاس جائے وہ temperature scale جائے وہ ہو سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کا جو 9th class کی physics کا chapter number 8 ہے نا chapter number 8 9th class physics 9th physics ٹھیک ہے آپ اس کو لازمی ریڈ کریں ٹھیک ہے 9th کی physics کا chapter number 8 لازمی ریڈ کریں ٹھیک ہے اس میں basically اس point کے اندر کچھ بھی نہیں بتایا گیا صرف ایک چیز بتائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک temperature scale میں سے دوسرے temperature scale میں آپ اس کو کیسے لے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس value ہے کچھ اس طرح سے کہ آپ کے پاس ہے 32 foreign height ٹھیک ہے degree foreign height میں ہے تو اب یہ والا temperature degree centigrade میں کتنا ہوگا تو وہ 0 degree centigrade ہوگا اور یہی والا temperature Kelvin scale میں کتنا ہوگا 273 Kelvin یہ ہوگا یہ یعنی کہ آپ ایک ہی temperature کو مختلف scales میں کیسے change کر سکتے ہیں degree centigrade foreign height اور Kelvin یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں next point میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں یہ انہوں نے کچھ فارمولاز دی ہوئے ہیں اور بہتر فارمولاز جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ chapter number اب بہتر فارمولاز ان کے detail میں دیکھنے کے لیے chapter number 8 physics جو کہ 9th class کے وہ لازمی جو ہے وہ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہوگیا جی اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں point number 9 point number 9 کیا کہتا ہے point number 9 یہ کہتا ہے کہ how hot is a hot کوئی چیز کتنی گرم ہو سکتی ہے maximum یا پھر how cold is cool یا پھر کوئی چیز کتنی تھنڈی ہو سکتی ہے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بہت بڑی ہے یا یہ چیز بہت چھوٹی ہے یہ کسی اور چیز کے لحاظ سے بڑی ہے یا کسی اور چیز کے لحاظ سے چھوٹی ہے یہ ایک بال پائنٹ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ والا بال پائنٹ چھوٹا ہے اور یہ والا بڑھا ہے تو اس کا مطلب دو چیزیں ہیں جن کو میں کمپیئر کر رہا ہوں تو مجھے چھوٹی ہے یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے تو جب بھی آپ کہیں کہ کوئی چیز بڑی ہے چھوٹی ہے تو دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرنا پڑے گا تھیک ہے اب وہ کہہ رہا کہ اس کائنات میں سب سے گرم چیز جو آج تک وجود میں آئی ہے وہ بیسکلی کائنات بزاتے خود تھی جب وہ بنی ٹھیک ہے جب ہم یہ کہتے ہے بگ بینک کا نام دیا گیا اور اس کے بعد جو میٹر الگ ہو گیا انرجی الگ ہو گی ٹھیک ہے اور اس وقت جو تیمپریچر تھا اس یونیورس کا وہ سب سے زیادہ تیمپریچر تھا اور اس کے بعد آفٹر دس کم ہائیڈروجن بوم جو سب سے زیادہ گرم ہے جس کا تیم آٹھ یعنی کہ اتنے کلون جو تیمپریچر ہے اس کا ہائیڈروجن بوم کا اس کے حوالے سے آپ لوگ نے یاد رکھ لی ٹھیک ہوگیا جی اس کے بعد سرف آف دس سن جو کہ رہا ہے وہ اتنی گرم نہیں صرف فیفٹی فائیو ہنڈرڈ کلون جو کہ اس سے بہت کام ہے اور اس طرح کپر ملٹ ہو جاتی ہے ساری باتیں آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں اس طرح پانی سٹیم بھاب میں چینج ہو جاتا ہے 373 کلون پہ بچے وہ 100 دیگری سنٹی گریٹ میں چینج کر رہے ہیں کلون میں بنتا کیونکہ جو ہمارے پاس 0 ڈگری سنٹی گریٹ ہے وہ 273 کلون کے اقل ہوتا ہے تو 100 ڈگری سنٹی گریٹ جو کس میں ہو جائے گا وہ ہمارے پاس جائے کنورٹ ہو جائے 373 کلون میں ہوگی بات یہ یہ تک آپ کا سارا کلیر ہو گیا اچھا اس کے بعد اگر آپ کسی چیز کو مزید تھندے سے تھندہ کرتے چلے جائے تو بیسکل کیا ہوگا آپ کی جو گیس ہیں وہ بھی کیا ہونا شروع ہو جائیں گی یا پھر لکوی فائی ہو ہو جائیں گی تیم پھر تیم 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 پھر تیم ملین آف دیگری سن ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے بعد جو آف اس سے کم کیوں نہیں ہے یہ بات میں ہم دس کریں گے کیوں ایسا پھر نہیں ہے یہ کچھ گراف دیا گیا جس کے اندر چیز بتائیں گئی ہیں کس تمپریچر پر کون سی چیز یہ بتا دی ہی 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 ہوتا ہے اور اس کے بعد انٹیریر آف دا سن یہ سب کلون میں دی ہوئی ہیں سوری یہ ساری کس میں کلون میں دی ہوئی ہیں سن کے اندر سولر کورونا اس کا ٹوٹل سکس ہوتا اسی طرح سرفیس آف دا سن اس کی ویلیو ٹین ریس پاور ٹھری اور ٹین ریس پاور فور کے درمیان میں ہوتی ہے درمیان سے بھی تھوڑا اوپر ہی ٹین ریس پاور فور کے قریب ہوتی ہے اور یہ مختلف دی ہوئی ہیں اسی طرح پانی فریز ہو جاتا ہے ٹین ریس پاور یعنی کہ ہیٹ کب پیدا ہوگی کیسے پیدا ہوگی تو اس کے لئے آپ کو سیمپل سا پروسیجر بتایا گیا کہ آپ دونوں ہاتھ لیں اور ان کو رب کرنا سٹارٹ کریں آپ فیل کریں گے کہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان ربنگ کی وجہ سے ہیٹ پروی دیوز ہوگئی ہے تو ایک ایکسپریمنٹ کا نام دیا گیا اور ایکسپریمنٹ کرنے والے کا نام جو تھا جاول جاول وہ شخص تھا جس نے ایکسپریمنٹ کیا اور اس نے کہا آپ ایک بلوک لیں اس کو یہاں پہ رگڑ کھائے گا جب یہ دیواروں کے ساتھ رگڑ کھائے گا اس کے اندر پانی موجود ہے تو اب اس کی فرکشن کی وجہ سے اس پانی کو گرم کرے جس کی وجہ سے پانی بڑھ جائے گا آپ جس اس کو ریڈ کر لی چیئے گا اچھا اس کے پانی پانی ٹمپریچر جو کیا ہوتا جی ٹمپریچر آف ون گرام آف وارٹر وچ اگر ایک جو ایک ٹمپریچر انکریز کرتے ہیں کس کا ایک گرام وارٹر کا تو اس کے لیے جتنی انرجی استعمال ہو ہے باقی یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک میں پانی پہ چلتا ہوں پڑا ہو ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو ریکمین کروں گا کہ آپ لینئر ایکسپنشن کے اندر چیپٹر نمبر ایٹ کا ہی ٹاپک ہے وہ آپ لازمی دیکھئے گا میں آپ کو بک میں دکھا دیتا ہوں میں نے بک ساتھ رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے آپ کے پاس لینئر دیفائن لینئر تھرمل ایکسپنشن ٹھیک ہے یہ سالیڈز کے لیے ہے اب یہ دیکھیں یہ ساری کی ہوئی ہیں میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو روک کے سکرین شاٹ لے سکیں یا پھر آپ پکچر لینا چاہتے ہیں جیسے بھی آپ ویڈیو دیوئی ہیں اور اس کا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے والیومی ٹھرمل ایکسپنشن وہ بھی میں آپ بتا دیتا ہوں لین جی یہ ساتھ جی وہ والیومی ٹھرمل ایکسپنشن جا وہ دیا گیا ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگ نے دیکھ لینا یہ یہ میں نے اس لیے یہ پہ دکھایا تاکہ آپ لوگ سکرین شاٹ لے سکیں ٹھیک ہے اب چونکہ اس ٹاپک کے لیے ایک دو ٹاپک کے لیے پھر میں الگ سے نوٹس تو نہیں بنا سکتا پرابلم ہو جائے گا باقی اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی پی دی سنٹ کر سکتا ہوں لیکن اس کا کونسپٹ سمجھ لیں یاد رکھئے گا بچو جب بھی ہم کسی چیز گرم کرتے گرم کرنے کی وجہ سے چیز ایکسپینڈ ہوتی میں نے مثال دی تھی اس وال جائے گا یہ ہمارے پاس ایک میٹل کا روڈ تھا جب اس کو آپ نے تی نوٹ پروائیڈ کیا تو اس کی لیندھ کو بڑھائیں گے تو اس کی لیندھ میں اضافہ ہوگا یہ 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 اتنی آگے بڑھ جائے گی کیوں کیوں کہ اس کا تی نوٹ سے تی کر دی اور اس جہاں تک اس کے اندر دیا گیا ہے اس کے پاس آگے ہم دیکھتے ہیں اس ہم استعمال کرتے ہیں یہ جو فیکٹ اب ہم نے کہا کہ جب بھی کسی چیز کو کسی سالیڈ کو گرم کرتے ہیں تو وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے اب اس فیکٹ کو ہم کیسے استعمال کریں گے دی اس طریقے اوپر ایک بٹن لگاتا ہے جس اس طرح سے ہم کنٹرول کر رہی ہوتی اس کے اندر میٹل کی سٹریپ لگی ہوتی ہیں جیسے 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 اس کا تیمپریچر بڑھے گا وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو ایک وقت آئے گا اس سرکٹ ہو بند ہو جاتی ہے سمیلرلی فریج کے اندر ایک ریگولیٹر سا جو لگا ہوتا ہے وہ بھی تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سیٹ کر دیں کہ اتنے تیمپریچر پر جیسے جا بند ہو جائے گا تو اس تیمپریچر پر جا سرکٹ کو دسکنیکٹ کروا ہے لیٹس پوز یہ آپ کو دی ہو ہیں دو ٹھیک ہے یہ دو دکھائے گئے ہیں ایک ہے جب آپ کے پاس روم تیمپریچر تھا لیکن جیسے ہی آپ نے اس کا تیمپریچر بڑھایا تو جو جن کو کہا گیا یہ ایکس پینڈ ہو گی تو یہ آپ اس میں دس کنیکٹ ہو وہ یہاں سے بریک ہو گیا اور یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں جس کو جس نے تیمپریچر پر سیلیکٹ کریں گے اتنی تیمپریچر پر جا کے آپ اس میں دس کنیکٹ ہو جائیں گے اچھا جی اب یہی کام پانی کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ پانی کو گرم کریں تو یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے یہ لینئر نہیں ہے مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ اس کو گرم کرنا شروع کریں بلکہ اس کے لیے ایک قسم کا بہیویر شو کرتے کہ اگر آپ اس کو گرم کرنا شروع کرتے 0 ڈگری سینٹی گری سے 0 سے 4 سینٹی گری تک بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہیویر ہے وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو گرم کر رہے تو ایکسپینڈ ہو گا ہو گا بلکل ایسا ہی ہو گا لیکن جب یہ اس پر آتا ہے زیرو ڈگری سینٹی گری پر جب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں یہ نیچے لے کے آتے ہیں تو بھی ایکسپینڈ ہوتا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فور ڈگری سینٹی گری پر تب بھی ایکسپینڈ ہوگا حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ فور سے نیچے آرہا اس کو کنٹریکٹ ہونا چاہیے یہ بخارات میں چینج ہو چکا ہو جائے جب اس کا ٹمپریچر ہنڈر ڈگری سینٹی گری ہو گا لیکن جب بھی ہم اس کو ہنڈر ڈگری سینٹی گری سے کم پر لاتے جائیں گے ہنڈر سے جب میں اس کو فور ڈگری سینٹی گری تک لے کے آؤ گا تو یہ بیسیکل کمپریس ہوتا جائے گا لیکن جیسے ہی میں اس کو فور سے نیچے زیرو تک لے کے جاؤ گا اب آپ کہیں گے سر یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بھائی جب آپ برتن پانی کا بھر کے رکھتے ہیں برف جوانے کے لیے اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے پانی اس طرح سے فل بھرا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے لیکن جب آپ برف اٹھاتے ہیں جب یہ برف بن چکا ہوتا ہے تو درمیان سے چونچ نکل آتی تھوڑا سا ایکسپینڈ ہو جائے حالانکہ تمپریچر کے کام ہونے کی وجہ سے اس کو کیا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں ہوتا یہ اس کا ایک بیہیویر ہے اس کے بعد ایک بات کی گئی ہے یہاں پہ ہیٹ کی ہے یہ بھی میں آپ کو بک سے دکھا دیتا ہوں ہیٹ کی ہیٹ کی ایڈ کی ہیٹ کی پیسٹی ایز آلویز پوزیٹی ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ کہتا ہے جی اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹیریل ہے اس میٹیریل کو آپ کی ہیٹ پروائید کرتے ہیں اور اس کی کی ہیٹ پروائید کرنے کی وجہ سے اس کے تی دیلٹا ٹی جو چینج آئے گا اور یہ بسیکلی اور ان دونوں کی ریشو بسیکلی کیا کہلاتی ہے ہیٹ کی پیسٹی جو ہے اس کی دیفینیشن بھی میں آپ کو بک سے دکھا دیتا ہوں یہ رہی ہیٹ کی پیسٹی ہے اس کے بھی اگر آپ سکرین شاڈ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں ہیٹ کی پیسٹی آف باڈی آف تھرمل انرجی ایبزار بائی ایٹ فور ون کیلون انکریز ان ایٹس ٹمپریچر کے کسی بھی باڈی کے ٹمپریچر میں ایک کیلون انکریز اگر لانا ہے تو جتنی ہیٹ آپ پروائیڈ کریں گے وہ کیا کلاتی ہے ہیٹ کپیسٹی جو کلاتی ہے دیلٹا ٹی اور یہ سمپلی فائی کر یہاں تک اس کا ایکسپریشن دیا گیا آپ لازمی طور پر ریڈ کر لی جائے گا اچھا ایک چیز اور رہ گئی ہے میں نے آپ کو لازٹ سلائیڈ پہ بتایا تھا کہ آپ تیمپریچر کو چینج کرنے کے لیے کچھ فارمولاز دیا ہوئے ہیں یہ فارمولاز نائت کی بک میں زیادہ دیا گئے ہیں اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس تیمپریچر کلون میں کنورٹ کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر جس سیونٹی تھری آ جائے گا اور اسی طرح یہ اوپر بتایا بھی ہے تیمپریچر فروم سیلسیس تو کلون سکیل اب یعنی کہ آپ نے کلون میں تو آپ کو دیا ہو ہے آپ نے سیلسیس میں فائنڈ کرنا ہے تو آپ اس سیونٹی تھری کو دوسری طرف لے کے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس فورن ہائٹ میں چینج کرنا ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنے ہے فورن ہائٹ تو فورن ہائٹ کے اندر چینج کرنے کے لیے نائن آور فائیو ٹیو سیلسیس میں کیسے لے جا سکتے ہیں فورن ہائٹ سکیل ٹو سیلسی سکیل ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کرنے آپ نے فورن ہائٹ جو وہ موجود ہے آپ نے اس کو سی ایکویشن کو سیپریٹ کر لینا ہے کہ یہ تیمپریچر دیگری سنٹی گریٹ دیا ہو ہے اس سیپریٹ کریں گے تو یہ سی 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 جائے گا تو آپ اس کو یہ پہ لکھ دیں ون پوائنٹ ایٹ جو وہ یہاں پہ ملٹی پلائر آکی ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو تیمپریچر ان دیگری سنٹی گریٹ فورن ہائٹ مائنس تی ٹو دیوائیڈ بی ون پوائنٹ ایٹ یہ آپ نے اس کے لئے استعمال کر لی ن ہے کلیر ہوگی بات بچو اچھا جی تو یہ ہیٹ کپیسٹی کا بھی آپ کو میں نے پورا ٹاپک دکھا دی آپ وہاں سے ریڈ کر لی جی گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کر سکتے سوری یہ پوری سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ جی بھی دیا ہو ہے تی بھی دیا ہو ہے اور اس کے بعد اس کی کلکولیشنز کرنی ہے اور اس کے بعد آنس چیز یہ کہتا ہے جب آپ دیکھ جی برطن جس میں بناتے ہیں جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں کسی بیچولے سے تو گرم وجہ آپ کپڑا کیوں استعمال کرتے ہیں کیونکہ کپڑا جو ہے وہ کنڈکٹر ہے اور کنڈکٹر کرتی ہے ہیٹ کو کنڈکٹ کرتی ہے ہیٹ کو ایزی لی ویر کلاو ڈاز ناٹ یہ ہمیں پتا ہے کہ کپڑے جو ہے وہ کنڈکٹر ہوتے ہیں لہذا وہ ہیٹ ٹرانسفر نہیں کرتے اب اس کی لیندھ جو وہ ایل ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ لیٹ اس یوز دا فالوین سیمبل اس میں کہا کتنی ہیٹ کنڈکٹ کر رہا یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے اور دوسرا کیوں ہیٹ ٹرانسفر کتنی ہیٹ ٹرانسفر ہوئی ہے اے ہیٹ اس کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے اس کا فارمولا جا وہ ک اے ڈیلٹا ٹی ڈیوائی 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 ٹی ٹی ٹائم جا اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے تیمپریچر دیکھ لیا پیدا کیسے ہوتی ہے ہیٹ یہ بھی دیکھ لی اور اس کے بعد میئر کیسے کیا جا سکتا یہ بھی دیکھ لی ہے اب ہم نے یہ دیکھ ہے کہ آپ ہیٹ کو کتنے میتھر سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں سو دیئر آر تھری میتھر ٹو ٹرانسفر ہیٹ انرجی نمبر ون is کنڈکشن اب یہاں پہ میں آپ کو دو بات بتاتا ہوں پیج پہ میں ڈائیگرام بنا کے اگر آپ کو سمجھ دوں تو بڑا ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی لیٹس پوز اب آپ کے پاس تین میٹیریل ہیں ایک ہے آپ کے پاس یہ سولیڈ ٹھیک ہے اور اس کے مولیکیول آپ لوگ پتا کہ کے مولیکیول کیا ہوتے ہیں بلکل ایک دوسرے کے قریب دھن سے پڑے ہوتے ہیں یہ سولیڈ کے کیس میں ہمارے پاس ہیٹ ٹرانسفر ہوگی کنڈکشن کی وجہ سے ہوتی ہے کیسے کنڈکشن کی ہیٹ کو ٹرانسفر کرنے کا ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر ایک ایٹم تو اس طرح کے میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں کنڈکشن کہتے ہیں دوسرا ہے ہمارے پاس کنڈکشن یہاں پہ ہمارے پاس سولیڈ کی بجائے لکویڈ موجود ہے تو اس کے مولیکیول تھوڑے تھوڑے دور ہوں گے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس لکویڈ ہے ٹھیک ہے اب کل چلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ مولیکیول مووو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہیٹ ٹرانسور ہو رہی ہے اور اس کو ہم کنویکشن کا نام دیتے ہیں کنویکشن ٹھیک ہوگیا اگر آپ ان کی پروپر دیفنیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے گا میں اس کے نوٹس بھی سنڈ کر دوں گا اسی چپٹر نمبر ایٹ کے اندر موجود ہے کنڈکشن کنویکشن اور تیسرا ریڈییشن ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہے گیس اس کے مولیکیول تو ویسے دور دور ہوں گے تو بیسیکل یہ بھی مووو کریں گے اور ویوز کی فارم میں یعنی نہیں ہے نہ کوئی سولیڈ موجود ہے نہ کوئی لیکن ہیٹ کی ریڈییشن یہاں تک پہنچ رہی ہیں اور ہیٹ کی ریڈییشن کی وجہ سے جو ہیٹ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس میتھر کو ہم کنڈکشن کنویکشن اور ریڈییشن اس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہوگئے ریڈییشن تو یہ تین میتھر ہیں جن کی مدد سے آپ ہیٹ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ لیکچر آپ کا کمپلیٹ ہوگیا نیکس لیکچر میں ہم مزید دیکھیں گے تو میں نے تین باتیں کنڈکشن کنویکشن اور ریڈییشن بتا دیئے کونسیپٹ آپ کو سمجھا دیئے اب اس کے لئے اب میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کنڈکشن ہمیشہ سولیڈز کے اندر ہوگی کنویکشن ہمیشہ اس کے اندر ہوگی لیکوڈز کے اندر ہوگی اور جو ریڈییشن ہے وہ ہمیشہ گیس کے اندر ہوگی اب آپ کہیں گے یہاں پہ کون سی گیس ہے بھئی ہوا موجود ہے ایر اور ہوگے نیکس لیکچر جو انشاءاللہ میں بہت جلد اپلوڈ کروں گا اور یہ آپ لوگوں کی لیکچرز میں ختم کرنے ہر حال میں اسی وجہ سے میں نے جو درمیان والے لیکچرز انکو سکیپ کیا تاکہ جو امپورٹنٹ ہیں ان کو لازمی جو دسکس کر لیا جائے ٹھیک ہوگے بچوں